علماء ہیں ان کی بھی صیرت میں ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے آیت اللہ میر جہانی اسفحان کے بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا تو انتقال کر چکے ہیں اور اسفحانی میں مدفون ہے اور آیت اللہ عبو اللہ سے نے اسفحانی کے خاص دوستوں میں اور خاص اصحاب میں ان کا شمار ہوتا تھا بلکہ آیت اللہ عبو اللہ سے نے اسفحانی کے زیادہ تر جو مالی امور ہیں ان کی دیکھ بھال بھی آیت اللہ میر جہانی کیا کرتے تھے اور یہ پوریسرار علم میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے جفر ہے رمل ہے اور نجوم ہے اور قدیم طب جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ مہارت تھی آیت اللہ میر جہانی کی اور بہائیوں کے ساتھ انحراف ایک فرقہ زالہ گمرا فرقہ جو ایران کے اندر ہے جس پہ سب علماء نے ان کے کفر کے فتوے دیئے ہیں تو بہائیوں سے بہت انحراف کا انہوں نے مقابلہ کیا اچھا خود آیت اللہ میر جہانی یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم نجف میں تھے تو ہم سب لوگ اور بہت سارے علماء اور مجتہدین آیت اللہ عبو اللہ سے نے اسفحانی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یمن سے ایک خط آیا اور خط جو تھا وہ وہاں کے مفتی جو کہ غیر شیعہ اہل سنت علم دین آگائے بہر العلوم یمنی ان کا خط آیا اور اس خط کے اندر لکھا ہوا یہ تھا خود آیت اللہ عبو اللہ سے نے اسفحانی نے وہ خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ یہ جو آپ کہتے رہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ امام مہدی کے اوپر ہے تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ امام مہدی موجود ہے سب کے سامنے اس خط کو آیت اللہ عبو اللہ سے نے اسفحانی نے پڑھا اور اس کے بعد مسکرانے لگے دیکھیں کمال اعتماد اور اس کے بعد خود جواب لکھا خود جواب لکھا آقا بہر العلوم یمنی اور کہا کہ آپ نجح فے اشرف تشریف لے آئیں میں آپ کی ملاقات امام زمانہ علیہ السلام سے کروا دوں گا میں ملاقات کروا دوں گا اتنا اعتماد ایک ہمارا بعض اوقات حال ہوتا ہے کہ ہر وقت مشکوک ہو جاتے ہیں دو سوشل میڈیا پہ کچھ ادھر ادھر کی پوسٹ پڑھ لیں تو ہمارا امام متزلزل ہونے لگتا ہے ایک پیراغراف پڑھ لیا کسی نے تو نوجوان بہک جاتے ہیں اور انہی کے ہم عقیدہ ہو جاتے ہیں کہا کہ میں ملوا دوں گا اچھا کمال اعتماد کے ساتھ جواب لکھ کے روانہ کیا ایک مہینے بعد آقا بہر العلوم یمنی اپنے بیٹے کے ساتھ نجح فاگئے اس وقت حرام امیر المومنین میں نماز پڑھا رہے تھے آیت اللہ ابو حسین اسبیحانی آیت اللہ ابو حسین اسبیحانی حرام امیر المومنین میں نماز پڑھا کسی نے آ کر اطلع دی ان کو وہیں حرم میں ہی کہ آگا بہر العلوم یمنی آگئے ہیں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہا کہ نہیں ہم خود ان کی رہائشگاہ پر جا کر ان سے ملاقات کریں جب ملاقات کے لیے گئے تو آگا بہر العلوم یمنی نے ان کو وہی سوال ان کے سامنے رکھا کہ اگر آپ آپ نے کہا تھا کہ آپ ملاقات کروا دیں گے تو ہم لوگ آگئے ہیں تو کہا کہ ٹھیک ہے کل رات آپ کھانا میرے ساتھ کھائیں اچھا آیت اللہ ابو اللہ صاحب نے اس فہانی کے کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اپنے خادم کو بلائے جن کا نام تھا حسین مشہدی کہا حسین مشہدی چراغ لے کر آؤ ہم باہر جائیں گے اس کے بعد بہر العلوم یمنی ان کے بیٹے اور خادم جو تھے ان کے حسین مشہدی ان کو آیت اللہ ابو اللہ صاحب نے اس فہانی نے لیا اور وادی السلام جو قبرستان ہے وہاں پر چلیں وادی السلام کا قبرستان مشہور وجف کا قبرستان ہے اور یہ چاروں افراد اس قبرستان میں چلتے چلتے اس مقام پر آ گئے جس کو مقام امام زمانہ علیہ السلام کہا جاتا ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کی یقینی بیٹھاک اور نشید گاہوں میں سے ایک مقام امام زمانہ علیہ السلام تین ہیں ایک تو کربلا میں ہے آپ لوگوں میں سے جنہوں نے بھی زیارت کی ہے انشاءاللہ انہوں نے دیکھا ہوگا جنہوں نے نہیں کی انشاءاللہ وہ ضرور جلد دیکھیں گے کربلا میں ایک ہے اور دوسرا ہلہ میں مقام امام زمانہ یہ امام زمانہ کی بیٹھاکیں اور نشید گاہیں کہلاتی ہیں اور تیسرا نجف اشرف میں اچھا یہ جو نجف والا ہے یہاں تک چلتے ہوئے آئے اور اسی مقام امام زمانہ میں ایک کواں ہے اس کواں سے پانی نکال کر آغای ابو الحسین اسفحانی نے وضوع تجدیدی کیا اور اس کے بعد پھر اس مقام امام زمانہ میں خود داخل ہو گئے یہ لوگ باہر کھڑے رہے اور وہاں جا کر دو رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی اب آغای بحر العلم یمانی کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد باہر بیچینی کے ساتھ ٹرہل رہے ہیں کہ ہمیں ملوانے کے لیے لائے ہیں یہاں پر امام زمانہ سے اور یہ خود کبھی وضوع کر رہے ہیں کبھی نماز پڑھ رہے ہیں اچھا اندر سے نماز جب ختم ہوئی تو اندر سے ایسا لگا جبکہ اندر اور کوئی نہیں تھا کچھ دیر بعد دو افراد کے آپس میں بولنے کی آواز آنے لگی اچھا پانچ چھ منٹ تک کسی طرح سے باتچیت کی آوازیں آتی رہیں اس کے بعد آقے ابو الحسن اسفیحانی کی آواز گونجی کہ بحر العلم اندر تشریف لے آئیے اچھا بیٹا بھی اندر داخل ہونا چاہتا تھا کہ دوبارہ آواز آئی کہ صرف بحر العلم اندر آئے باقی کوئی اور نہ آئے تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں اور ان کا جو خادم تھے حسین مشہدی ہم لوگ باہر بیٹھے رہے اندر سے پھر باتچیت کی آوازیں آنے لگے اچانک سے اس کے بعد اندر سے ایک بہت بہت زیادہ ایک نور سا ساتے ہونے لگا جس نے خرشیت کی طرح سے سرداب کو منور کر دیا اچانک سے بہت زیادہ روشنی وہاں سے ظاہر ہونے لگی اور بحر العلم کے بیٹے کہتے ہیں میرے والد کے گریہ اوزاری کی آوازیں گنجنے لگیں قبرستان اور اطراف میں مکمل تاریخی تھی اور یہاں پر ایک عجیب روح پرور محول بن گیا تھا کہنے اس کے بعد میرے والد کی آوازیں مغار آنا بند ہو گئیں نور کی وہ روشنی بھی ختم ہو گئی اور اس کے بعد آیت اللہ ابو الحسن اسفیحانی کی آواز گنجی اور ان کے بیٹے کو آواز دے کر اندر بلایا کہ اپنے والد کو سنبھالو اندر گئے تو دیکھا کہ والد بلکل بے حال ہیں بے ہوش ہیں کافی دیر بعد ہوش آیا تو بار بار ہی جملہ ان کے زبان پر یبنا رسول اللہ یبنا رسول اللہ اے فرزند رسول اے فرزند رسول ات توبہ ات توبہ ات توبہ میں توبہ کرتا ہوں میں استغفار طلب کرتا ہوں اور اس کے بعد آقا ابو الحسن اسفیحانی کی درف دیکھ کے بہراللوم یمنی نے کہا کہ آپ مجھے شیعہ ہونے کا طریقہ بتائیے شیعہ ہونے کا طریقہ اچھا وہ خود بھی شیعہ ہوئے اس کے بعد ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی شیعہ ہوا بہراللوم یمنی اس کے بعد واپس چلے گئے یمن اور وہاں کے کیونکہ مفتی تھے اور چند ماہ بعد ہی یمن سے باقادہ ایک شخص پیغام لے کر آیا نجف اور اس نے آ کر اطلع دی کہ بہراللوم یمنی نے آپ کی ہدایت اور تبلیغات کے نتیجے میں تین سے چار ہزار افراد کو شیعہ کر لیا ہے اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے انہوں نے کہا تو آپ یہ دیکھئے کہ امام زمان علیہ السلام سے کتنا زیادہ ارتباط ان کو پر کتنا زیادہ اعتماد ایک ایسا ہی ہر مومن کے لیے ہونا چاہیے اس کا اتنا رابطہ مضبوط ہو اتنا زیادہ توسل اس کا امام زمانہ سے ہو اور اتنا زیادہ ایمان اور یقان ان کے اوپر ہو کہ صرف آقا ابو الحسن اسفیحانی سے تو ایک واقعی لحاظ سے مشہور ہو گیا لیکن کوئی بھی مومن جس کے اندر اتنی تڑاپ اور ایمان کا درجہ جو پایا جاتا ہے وہ بھی امام سے اس طرح سے ملاقات کر سکتا ہے بلکہ آیت اللہ بحجت تو یہ فرماتے تھے کہ امام خود بھی اسے ڈون نکال کر اس کے پاس پہنچ جاتی تو دیکھی امام زمانہ علیہ السلام سے